ساہر کا اصل نام عبدالحائی تھا وہ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ کے ایک جاگردار پریوار میں پیدا ہوئے چھاتر جیون کال میں ہی ان کا شیری سائیو جن تلخی پرکاشت ہو چکا تھا جس نے پرکاشن کے بعد دھوم مچا دی تھی 1945 میں وہ لاہور سے بمبئی آگئے اور اسی سال ان کی پہلے فلم آزادی کی رہا ریلیز ہوئی لیکن واسطوک پرسیدھی سنگیتکار ایس ڈی برمن کے ساتھ 1950 میں فلم نوجوان میں ان کے لکھے ہوئے گیتوں کو نصیب ہوئی ان میں سے گانے تھنڈی ہوائیں کی دھن تو ایسی ہٹ ہوئی کہ بہت دنوں تک اس کے نقل ہوتی رہی ایس ڈی برمن اور ساہر کی جوڑی نے کئی فلموں میں کام کیا جو آج بھی یادگار ہے ان فلموں میں بازی، جال، ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس نمبر چھوالیس، منیم اور پیاسا آدھی شامل ہیں ساہر کی دوسری سب سے رچناتمک شراکت روشن کے ساتھ تھی خاص کر فلم برسات کی رات کی گانوں نے بھی بہت لوگ پریتہ حاصل کی تھی اس فلم کا گانا زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات سال کا لوگ پریتہ گانا قرار پایا اس کے علاوہ اسی فلم کے قوالی نہ تو کارما کی تلاش ہے نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے آج بھی فلم دنیا کی سب سے لوگ پریتہ قوالی سمجھے جاتی ہے ساہر نے کئی انہیں سنگیتکاروں کے ساتھ بھی کام کیا اور دنیا کو بہترین گانے پردان کیے جن میں ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی نیلے گگن کے تلے چھولینے دو نازو کھونٹوں کو میں نے چاند اور ستاروں کی تمنہ کی تھی جب بھی اکیلی ہوتی ہوں دامن میں داغ لگا بیٹھے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کی دل ابھی بھرا نہیں میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا اور رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی جیسے لوگ پریتہ شامل ہیں گرودت کی پیاسا اور یشراج کی فلم کبھی کبھی کی کہانی ساہر کی اپنی زندگی سے ماخوز تھی پیاسا کے گانے تو اول درجی کے شاعری کے زمرے میں آتے ہیں یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے اور یہ گانا جانے وہ کیسی لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا اسی طرح کبھی کبھی میں کبھی کبھی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ علاوہ میں پلدو پل کا شاعر ہوں ایسی گانے ہیں جو کہول ساہر ہی لکھ سکتے تھے سمیہ نے ثابت کر دیا کہ ساہر پلدو پل کے شاعر نہیں تھے اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ معمولی نہیں تھا ورشو بیت جانے کے باوجود ساہر کے گانے آج بھی لوگوں کے بیچ لوگ پریئے ہیں 25 اکتوبر 1980 کو اس الویلے شاعر کا ممبئی میں ندھن ہو گیا بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز